یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ ویورس آف مدنی چینل this is the مدنی نیوز of دعوت اسلامی these are the headlines شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سینس ای ویڈیو میسیج رکنشورہ حاجی آفور ازہ تاری جلیورز a sunnah inspired بیان during a sunnah inspired اجتماع at بحریہ town راولپنڈی and now the details let's begin with the video message of شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ he paid condolences upon the death of مولانا حافظ سید علی محی الدین محبوب پاشا قادری and مولانا فہیم الدین صاحب in an accident in hyderabad دکن ہند he also offered dua for their forgiveness and for the recovery of the injured محمد و نصبی و نسلیم علیہ رسول نبی جل کریم سبی و دینم حمد علیہ سبطان قادری رزدی و فیانو کے جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و مبارکاتو حیدر آفاد دکن ہند سے مولیہ دعوات اسلامی نے مرکزی مجلی سے شروع کے روک ابو ماجد محمد الشاہید عطاہ علیہ السلامہ والماری کو یہ افسوس ناق خبر بجوائی انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ حضرت قبلہ سید محمد صدیق حسینی قادل سجادہ نشین حضرت خاجہ محبوب اللہ سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے شہزاد اگرامی حضرت مولانا حافظ سید علی محمد دین محبوب باشا قادل اور حضرت مولانا فحیم الدین صاحب کام مل مدرسین جامعہ نظامیہ حدر آباد تک کر ایک حدث میں مفات باب ہے اور ساتھ میں مزید پانچ استانی بھائی زخمی بھی ہوئے اور یہ بیان میں یہ کہایا کہ وہ شدید زخمی ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ نور مصطفیٰ سے روشن کر ان کی قبروں پر رحمت اور ازوان کے پھولوں کی بارشیں فرم ان کے لوحیقین و بسمانگاہ متوسرین و تلاوزہ سبی کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرم آمین جو سخمی ہوئے ان کو بھی مبست حد فرماؤ ان کے تمام ذات مندبل ہو جائیں سہتیاب ہو جائیں طویق عمریں پائیں با آفیت ان سیعت و راحت و آفیت و عبادت و ریاضت ان کے عزیزوں کو بھی سبر دے ان زخمیوں کو بھی سبر عطا فرماؤ عجر عطا فرماؤ آمین بجائن نبی جنمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد at the global madini merkez فیزان مدینہ in باب المدینہ کھراچی پاکستان نگان اشورہ presented his madini purse to the islamic brothers from attari kabinat باب المدینہ کھراچی have a look at a few of his madini pearls presented during the madini مشورہ دعوت اسلامی کے عالمی madini مرکز فیزان مدینہ باب المدینہ کھراچی میں نگران کھابینہ اور ڈیویزل مشاورت کے نگران باب المدینہ مشاورت کے اسلامی بھائیوں کا madini مشورہ ہے اس madini مشورے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی development جو ہے تعمیراتی کام جو ہیں اور شہر چندہ طرف سے جو بڑھ رہا ہے وہاں پر جو عبادی ہے یا ہوگی اس کے حوالے سے باب المدینہ کے جو نگران اور ذمہ داران ہیں انہوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے پلیننگ کی ہے اور اس لسلے میں کیا کام کیا جا رہا ہے یہی ہمارا بیسیکلی ٹوپک ہے اور ہمیں کوئی بلڈنگ نہیں بنانی ان development میں مساجد ہیں مدارس ہیں جامعات ہیں نیکی کی دعوت کے مدنی کام ہیں علاقوں کے حوالے سے کہ وہاں پر عبادی کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں داران مدینہ کی کیا پلیننگ ہے اور میرے سامنے اس وقت امیر علیہ السنت کا وہ مکتوب ہے جو آپ نے چودہ سو تئیس میں تحریر فرمائے چودہ سال پرانا یہ مکتوب ہے میں نے کافی اس میں گزارشات لکھی تھی کہ یہ ہو رہا ہے کیسے ہوگا یہ ہو رہا ہے کیسے ہوگا یہ ہو رہا ہے کیسے ہوگا آپ نے جو مجھے تحریر بیجی اس تحریر میں حمد بڑھانے والا انداز تھا غسلہ دینے والا انداز تھا چند ایک اس میں سے چن کر مدینی پھول آپ کی طرح بڑھاتا ہوں ہو سکے تو اس کو لکھ لیئے اس مکتوب نے مجھے بہت سہارا دیا ہے ایک مدینی پھول جو آپ نے اس میں اشارت فرمایا آپ تہے تک پہنچنے کے لئے کوشہ رہیں نایا موٹی بھی غواز یعنی گوتہ خور کو ملتے ہیں سطحے آب اندازوں کے صرف نظارے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ گہرائے میں جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی بقاقے انبول موٹی بھی پائیں گے اس میں مین مدینی پھول جو مجھے آپ کو دینا تھا وہ یہ تھا کہ موٹی اسی گھوٹہ خور کو ملتے ہیں جو سمندر کی تے میں جائے گا آپ کی جو تے ہے نا ڈیپ تھے جو آپ کا گراؤنڈ ہے وہ آپ کا زیلی حلقہ ہے اور آپ کا برتا ہوا کام ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا حصہ کہاں تک جا رہا ہے اور وہاں پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں اس بات کا معتریف ہوں کہ آپ میں سے اکثریت وہ ہے جو اپنے کام کاج میں ہوتی ہے لیکن جس کو آپ عملی کام کہتے ہیں وہ ان کے پر رات کو مغرب یا عشاء کے بعد دو ڈائے تین گھنٹے ہی کا ٹائم ہے اور اس میں اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے ان کو بارہ مدنی کاموں کو سٹیبر لکھنے پھر مدنی مذاکروں میں تعداد لانے امامت کورس کے لئے تیاری کروانے آئیمائی مساجد کے کورس کی تیاری کروانے مختلف کورسز کے لئے اسلام آئے کو تیار کرنے مختلف مواقع یا سے پانچے ساتھ ابھی فروری آ رہی ہے تو اس کے اندر مدنی کافلے تیار کرنے ہفتہ وار جتیمات کی تیاری کرنے پھر ان کے بارہ مدنی کاموں کے مدنی مشورے کرنے کے جدول کے ساتھ ساتھ اب آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کام کو بھی آ کر دیکھیں گے تو اب یہ اس کو جتنا ٹائم دیں گے اتنا ہی ٹائم دیں گے ایڈا مدنی مرکز فزان مدینہ انسردر آباد پنجاب پاکستان نگان پاکستان انتظامی کابینہ حاج شہدتاری پریزنٹیڈ اس مدنی پرس تو نگران صدیقی کابینات اور ایڈر اسلامی بردرس تیک ایک لک ہمیں کوئی سمجھائے تو ہمیں سمجھنا چاہیں اور جب ہم کسی کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں جو خلاف شرع ہو خلاف محبت ہو خلاف تنظیم ہو تو ہمیں سمجھانا بھی چاہیں اللہ مجھے بھی رسی فرمائے ہم کو رسی فرمائے جب ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم بھی سمجھ جائیں چاہے سمجھیں تنظیمی طور پر ہمارا باتے آئے تو کم عمر ہو کم عمر بھی ہو اگر وہ حق بات کہہ رہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہے حق بات کو تسلیم نہ کرنا یہ تقبول ہے تقبول کی یہ تعریفی کسی کو حقیر جانا اور حق بات کو تسلیم نہ کرنا اللہ ہمیں توفیق دے گی جب ہمیں کوئی سمجھائے ہم اللہ کا مستانہ بنائیں عزت کا مستانہ بنائیں ہمیں سمجھا رہے گی معلوم نہیں کب سے ملنے مغلوم میں ہر سے ملے پاس انگلہ داری یہ نہیں یہ افعاد کا عرض کی بات کو ہم سن کر اگر وہ تسلیم کرنے جیسی تسلیم کرنے اس کے غلط فیمی دوتوں کا یہاں میں حقیقی آنسی تسلیم فرمائے فرمائے کہ آج محمد اللہ تعالیٰ کی صیرت میں آپ بہت جلد رجوع کرتے تھے محمد اللہ تعالیٰ کی بات اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے at بحریہ ٹاون in Rawalpindi Punjab پاکستان رکن شورا حجی یافور رضا تاری participated in a sunnah ispart اجتماع and presented the participants with his mother nipples have a look میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوقت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوقت کیا کہنا ہر شہ پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شہ پہ لکھا ہے نام تیرا تیری ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ With regards to the preparations of the three-day sunnah-inspired اجتماع in Madinat al-Auliyah, Chittagong, Bangladesh the Islamic brothers presented invitations to attend the اجتماع to Mawlana Haji Mohamed Ali Mishbahi Al-Ashrafi sahib Damat Barakatuhum Al-Auliyah and other personalities the views expressed to Madani channel on this occasion are also presented موسیقی 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 میرے غوث پیا سر کا کر دو میرا بیڑا پا غوث پیا جی لانی میرے غوث پیا جی لانی میری دھول کرو فرشان غوث پیا جی لانی میرے غوث پیا جی لانی اسیدوں کے مشکل کشاواؤ سے آزم فقیلوں کے حاجت روااؤ سے آزم گراہے بلاوں میں بندہ تمہارا گراہے بلاوں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آیا سے آزم میرے دل کی یہی پکا سرٹیفکیٹ آورڈنگ اجتماعات ورہلڈ بای مجلس مدرسط المدینہ اتھا گلوبل مدینی مرکس فزان مدینہ باب المدینہ کراچی اتھا گلوبل مدینہ کراچی اتھا گلوبل مدینہ کراچی مجلس مدرسط المدینہ کے تحت پاکستان میں بائیس سو سے زیادہ مدرسط المدینہ کی شاخیں مدنی منوں کی مدنی منیوں کی قائم ہیں اور فیدان قرآن کو عام کرنے کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ میں جو حفظ القرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرہ قرآن امجید پڑھ لیتے ہیں ان کی دستار فضیلت کے لیے مختلف جگہوں پر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سے متصل بھی مدرسط المدینہ قائم ہے جس میں سینکڑوں مدنی منے تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں اسی مدرسط المدینہ کے وہ مدنی منے جنہوں نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی ناظرہ قرآن امجید ختم کیا ان کی دستار فضیلت کے لیے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں اجتماع ذکر و نات کا انعقاد کیا جا رہا ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے نہ صرف نوجوان بلکہ بوڑے اور مدنی منے اسلامی بہنے اسلامی بھائی سبھی فیدان حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ رکھے مدنی منے فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے عصا بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے عصا بنا سنتوں پر استقامت دے پہ احمد رضا یا الہی اس کو خبتہ فاحب ایمہ بنا میرے بیٹے نے آج ناظرہ کیا ہے میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے بچوں کو مدرسط المدینہ میں داخل کروائیں قرآن شریف ختم کیا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں اور یہ مدرسط المدینہ کی توسط سے ہوا ہے اس مدنی محل کی برکت سے انشاءاللہ ہماری بقا ہماری نسلوں کی بقا ہے میں بھی عام سے اپیل کروں گا کہ اپنے مدنی منوں کو زیادہ زیادہ مدنی محل میں داخل کریں تاکہ وہ مدنی محل سے منسل کریں یا الہی اس کے دل میں اپنی علفت ڈال دے یا الہی اس کے دل میں اپنی علفت ڈال دے اپنا مستانہ بنا بیوانہ چانہ بنا مرشد و استاد کا یا رب بنا اس کو مقی اور انہیں ماں پاپ کا بھی تابع فرما بنا حافظ قرآ ہوا اب عامل قرآ بنا دی پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسا بنا دی پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسا بنا دی پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسا بنا اس کو مولا تو گناہ ہم سے بچانا ہر کھڑی اس کو با اخلاق با کردار نے انسان بنا اس کو روزانہ تلاوت کی بی تو توفیق دے اللہ ہمیں کو روزانہ تلاوت کی بی تو توفیق دے خاری کرعہ بنا اور خاتب کرعہ بنا مولانا محمد خرشید آلم رزوی اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ On this occasion he praised and appreciated the worldwide services of Dawat-e-Islami and blessed with his prayers while expressing his views to Madani channel ہم کو اے عطار سننی عالموں سے فیار ہیں انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے دعوت-e-Islami کی سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑی جد و جہد جو ہے میدانِ علم میں وہ یہ ہے کہ تمام کتبِ عالی حضرت اور دیگر مصنفین کی کتب کو الحمدللہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ عام فہم انسان بھی سمجھ سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہارے شریعت سے پہلے شاید عام فہم انسان اسے نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن آج الحمدللہ دعوت-e-Islami مکتبت المدینہ سے اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ عام فہم انسان بھی اس کے مسائل شرعیہ کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور دوسری سرات الجنان فی تفسیر القرآن یہ الحمدللہ یہ ایسی کتاب کہ اس میں دو دو ترجمے موجود ہیں اول ترجمہ تو ترجمہ کنزل ایمان ہے اور ثانی ترجمہ کنزل ارفان کا ہے الحمدللہ علمی میدان میں بھی کافی قد و قاوش دعوت-e-Islami کی ہے اور بہت محنتیں ہیں الحمدللہ اور ایک کتاب ہماری نظر سے گزری مدنی قائدہ آج اگر مدنی قائدہ ہمارے مدرسین علماء دین صحیح طریقے سے اگر مبتدی کو پڑھا دیں بچے کو پڑھا دیں تو جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ وہ پورا قرآن صحیح طریقے سے مقارج و صفات کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے بہت سارے چینل چل رہے ہیں جس سے آج ہمارے نوجوانوں کے جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ان چینلوں سے فصل رہے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں وہ فانس رہے ہیں ہمارا جہاں تک خیال ہے اور ہمارے اسلاف کا جہاں تک نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلکِ عالی حضرت کے اشاعت کے لئے آج مدنی چینل عالمِ وجود میں آیا ہے تو الحمدللہ اس سے بہت سارے بگڑے گھر سمرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہماری امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواتین جو کبھی کسی اور چینل میں مہ رہتی تھے لیکن بحمدللہ تعالی آج وہ مدنی چینل میں میں آپ دیکھ دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنتِ مصطفیٰ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو رہی ہیں تو الحمدللہ یہ چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں نہ تو کوئی ویسی لغویات ہے نہ تو کوئی ویسی تصاویر ہے ہاں ایک صدا ضرور ہے وہ صدا یہی ہے کہ ایک مردِ کلندر یہی کہتا ہے کہ مجھے تمام لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماخول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماخول دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماخول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماخول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماخول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے بے حد محبت حرام دنی ماخول تربیتی کورس لازم کریں کیونکہ تربیتی کورس ہر اسلامی بھائی کے لیے لازم ہے کیونکہ اس میں فرائض سکھائے جاتے ہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اسی کیسے ہوتا ہے اس سب کچھ سکھائے جاتا ہے تربیتی کورس کے لیے نکلا ہوں عالم اللہ اس میں مجھے بہت پوچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بارہ ماہ کے لیے کاملے کے ساتھ سفر کی تیاری کی نیت کرنی ہے ایسے علوم سیکھنے کا موقع ہم سب مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے ویورس آف مدنی چینل یہاں مدنی نیوز دعوت اسلامی لیکن اگر آپ مدنی چینل پر کبھیجید رہاں مدنی چینل مدنی چینل ایک بیٹی و لائنگ سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے مجھے مدنی مساجد سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و آلہ و سلیم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب موسیقا 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 موسیقا